امیرکا میں پی ایم موڈی کا بڑا سممان لیجن آف میریٹ آوارڈ سے سممانیت امیرکا میں بھارتی ایمبیسٹر ترجیت سندھو نے کیا رشید ریلوے سرکشہ بلکی میری سہلی ایویان محلی آتنوں کی سرکشہ کے لیے بھارتی ریل کا پریاد میری سہلی ایویان اتر پردیس کے مراد آباد میں یوتی نے ڈاکٹر پر لگایا اللہ جہاد کا روپ کہا نام بدل کر کیا پیم جبریسٹی کیا نکاح کھلایا گو مانس نمسکار آئی بیان بھارت دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں دیویندر کشوہ رکھ کرتے ہیں خبروں کی طرف بھارت اور امریکہ کے بیچ سازہداری کو مجبوط کرنے کے لیے پردھان منطری نرندر موڈی کو امریکہ کے پرتیشتھت لیجن آف میریٹ آوارڈ سے سممانیت کیا گیا ہے امریکی راشٹرپتی ڈونالڈ ٹرمپ نے پی ایم موڈی کو اس سممان سے نوازا ہے امریکہ میں بھارتی ایم بیچڈر تردیت سندھو نے پی ایم موڈی کی طرف سے اس سممان کو ریشید کیا لیجن آف میریٹ امریکہ کا سب سے سممانیت آوارڈوں میں سے ایک ہے جو کسی امریکی سینہ کے افسر دیش کے لیے کچھ بہترین کرنے والے ویقتی یا پھر کسی دوسرے دیش کے پرموک کو دیا جاتا ہے یو بی کے بھرے لی کے اجت نگر منڈل میں ریل سرکشا ولوں نے میری سہلی اویان چلایا ہے اس اویان کے تحت ریل گاریوں میں محلہ یاتریوں کی سرکشا کا دھیان رکھا جائے گا ریل سرکشا ول میں تینات محلہ ادھگاری وہاں محلہ صدت سے محلہ یاتریوں کے یاترہ پرارم بھونے والے شٹیشن سے گنطبی شٹیشن تک نگرانی کر سبی کوچوں میں جا کر ہیلپ لائن سنکھیا 182 کے بارے میں اُدھگوشلا کر رہی ہیں اور جانکاری دے رہی ہیں کہ یاترہ کے دوران کسی بھی پرکار کی آپ رادید گشویدیوں کی سمبھاؤنا ہونے پر سرکشا ہیلپ لائن سنکھیا 182 پر کال کریں جس سے کی تتکال ریل سرکشا بل محلہوں کو سہیتہ پردان کر سکیں یوپی کے مراد آباد میں ایک لب جہاد کا ماملہ سامنے آیا ہے جہاں ایس ایس پی کاریالے پر پہنچی ایک یوتی ڈاکٹر پر لب جہاد اور جبرن دھرمان تران کا آروپ لگایا ہے ماملہ مراد آباد کے تھانا مجھولی علاقے کا ہے سنگیتہ سینی نام کی یوتی ایک محلہ سنگٹھن سے جوڑی سندسیوں کے ساتھ ایس ایس پی کاریالے پہنچی راج وشنوئی اور سرف راج حسین پر لب جہاد کا آروپ لگایا جیوتی کا کہنا ہے کہ اس کا پریمی راج ڈینٹل کلینک چلاتا تھا اور خود کو ہندو بتا کر اسے سادی کر لی یوتی نے اس کے ایک رشتے دار پر بھی ابھردتہ کرنے کا آروپ لگایا ہے سنگیتہ سینی ہے میرا نام سر ایک راج بسنوئی نام کی لڑکے سے میں ملی تھی کچھ سمیں پہلے وہ مسلم تھا اس نے اپنا نام راج بسنوئی بتایا اور مجھے اپنے پریم جال میں بھسا کر اس نے مجھ سے ہندو ریتی ریواز سے شادی کی کچھ مہینوں کے بات پر جلتا ہے کہ وہ مسلم ہے ان لوگوں نے مجھے مارا پیٹا ڈھمکایا میرا دھرم پریبردن کرا دیا اور میرے ساتھ ساموئی بلتکار کیا اور مجھے پرتاریت کرا مانسک مانسک اور شاریڈک پرتاریت کیا میں کافی دنوں سے بڑک رہی ہوں اور کافی دنوں سے بڑک رہی ہوں منجولہ تھانا جاتی ہوں وہاں پر ایسا ہی ہے چوکی انچہ اچھے ہیں ایسا ہی پنکچ انہوں نے بھی میری ریپورٹ ڈرجنی کی یوپی کے بریلی میں کسان ایکتہ مورچہ نے کرمک انسن کا آہوان کیا ہے جو آج دامودر سوروک پارک میں شروع ہوگا کسان یتار روی ناغر نے بتایا کہ منڈل سنگٹھن سچیو کرمک انسن پر بیٹھیں گے اور اس کے پسچار مہا مہیم راشتر پتی کو سمبودھت گیاپن جلہ اتھکاری بریلی کو سوپا جائے گا جس میں مان کی جائے گی کہ انداتا کے کلیان کے لیے کیندر سرکار دوارہ لائے گئے تینوں بیلوں کو تدکال واپس لیا جائے انہوں نے بتایا کہ یہ انسن پچیس تاریخ تک چلے گا پرتیک دن سنگٹھن کے الگ الگ پدادکاری بارہ بجے سے تین بجے تک انسن پر بیٹھیں گے یوپی کے پھتے پور جلے میں کسانوں نے موجودہ کیندر سرکار کے خلاف بگل پھونک دیا ہے اور انشچت کالین دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں اس سمبند میں کسان نیتہ ببلو کالیا نے میڈیا سے بات چیت میں بتایا کہ کیندر سرکار تانہ سہوں کی سرکار ہے جس طرح سے کیندر سرکار نے CAA وار NRC جیسے ماملوں میں پیچھے نہیں ہٹی اس سے ان کے حوصلے بلند ہو گئے ہیں لیکن اب ان کا پالا دیس کے انداتا سے پڑا ہے اس تانہ سہ سرکار کو کسانوں کے سامنے چھکنا ہی پڑے گا انشتہ ہم سب دیش کے کسان مل کر اس سرکار کی ایت سے ایت بجا دیں گے یو بی کے آجمگڑ کے مہراج گن جیسٹیت پورانڈک اسطلب حیرو باوا دھام پر پریاس ساماجک سنگٹھن نے دو مہیلہ کپڑا چنجنگ روم کا سبحرم کیا اس چنجنگ روم کے ستھاپنا کے بعد سے مہیلاؤں کو کپڑا بدلنے میں ہو رہی دکتوں سے نجات مل جائے گی مہیلاؤں نے پریاس ٹیم کا آبھار جتایا اس موقع پر سنستہ نے اپنے سنگ کلپ کو دھوہراتے ہوئے کہا کہ جلے میں جتنے بھی پورانڈک ستھل تتھاگ ہاتھ ہیں جہاں پر سنان ہوتا ہے ان ستھانوں کو چنجنگ روم بنوایا جائے گا یو پی کے بھرے لی میں کالیج کرمچاری کلیان شیوہ سمیتی کے ادھیکش جتیندر میسترہ کے نترط میں آج اوہستھائی کرمچاریوں کی ایک ویٹھک ہوئی جس میں بینی امیتی کرن کے لیے انشچت کالین آندولن کی رہنیتی پر چرچا ہوئی کرمچاری نیتاؤں نے کہا کہ برے لی کالیج کو سنٹر لیج یونیورسٹی بنایا جائے ہم سبھی ہر طرح کے سنگھرز کو تیار ہیں یو پی کے پھتے پور میں پیلی مٹی کا خنن جاری ہے خنن مافیا پورے سسٹم کو سادھ کر راجسوں کو لاکھ روپے کا چونہ لگانے میں جھٹا ہی ہے ساتھ ہی ساتھ رات کے اندھرے میں پھل پھول رہے اس دھندے میں گاؤں کے لوگوں کو پریسانی اٹھانی پڑ رہی ہے بیتی رات حسین گنج تھانا شتر کے کندھائی کا پوروہ گاؤں میں دیر رات مٹی لدہ اوبر لوڈ ڈمپھر پلٹ گیا جس میں دب کر یہ کسان کی چار بھائسوں کی موت ہو گئی حادثے کے بعد سے کسان پریوار بے حال ہے ستر بتاتے ہیں کہ اوبر لوڈ ڈمپھر اڑار گاؤں سے پیلی مٹی لے کر آ رہا تھا اور ڈرائیور سراب کے نشے میں تھوٹ تھا تب ہی کندھائی کا پوروہ گاؤں کے پاس انیانتری تھوکر پلٹ گیا اور یہ درگھٹنا ہو گئی یوپی کے مرزاپور کے سونپور گاؤں میں انیانتری تھرک کے چپیٹ میں آنے سے یوک کی موت ہو گئی یوک کنیل موریا وارانسی کا رہنے والا بتایا جا رہا ہے موقع پہ پہنچی پولیس نے شاوکو قبضے میں لے کر پوشٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے فلال اس بولیٹن میں اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت نمسکار